سابق وزیر اعظم نواز شریف کے عشق و معاشقے کی کہانیاں ملکی نیشنل سیکیورٹی اور انٹرنیشنل دوروں کے درمیان کیسے آڑے آتی نہیں اس حوالے سے سینئر صحافی اسدلہ خان کی جانب سے ایک ہوش ربا انکشاف کیا کیا ہے اس سے پہلے اسدلہ خان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ نواز شریف کو ایک شخص ملنے آیا جو کہ مبینہ طور پر ان کا بیٹا بتا جارہا تھا یا پھر ان کا قریبی رشتہ دار بتایا کیا اس کے نتیجے میں اب ایک اور سٹوری سامنے آئی ہے سینئر صحافی اسدلہ خان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو نوے کی دہائی میں ایک خاتون سے محبت ہو گئی وہ انہیں بہت پسند کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے اردگرد کے لوگ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس خاتون کو نراز کر دیتا تو نواز شریف اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتے تھے یہ انیس سو بانوے کا واقعہ ہے یہاں نواز شریف کو انہیں ریسیو کرنا تھا اور پھر دوبارہ سے انہیں سی آف کرنا تھا یہ دو گھنٹے کی ملاقات پہلے سے سکیچول تھی جب ترکیہ کے صدر کراچی کے ائرپورٹ پر پہنچ رہے تھے اچانک نواز شریف کی جانب سے اس وقت کے گورنر کو ترکیہ کے صدر کو ریسیو کرنے کے لیے پھیج دیا گیا اور یہ پیغام ترکیہ کے صدر کو پھیجوایا گیا کہ نواز شریف اچانک سامنے آنے والی مصروفیت کے باعث اس خاتون کی کال آئی تھی اور انہوں نے ملنے کی خواہش کی تھی ازولہ خان کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ دراصل اس خاتون کو رو کی جانب سے آپریٹ کیا جا رہا تھا اب کیا واقعی وہ جانتی تھی کہ ترکیہ کے صدر آنے والے ہیں اور ایک پلان کے تحت نواز شریف کو رکا گیا یا محض یہ اتفاق تھا اس حوارے سے ازولہ خان نے سوال کھڑا کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ مری کی پہاڑیوں میں بھی نواز شریف اکثر ان سے ملنے کے لیے جائے کرتے اور ان کے لیے کانا گن گنایا کرتے تھے کرنل ریاض کو ہٹانے کا معاملہ بھی جو سامنے آیا اس سلسلے میں بھی سابق وزیراعظم نواز شریف کو یہ خلچہ پیدا ہوا کہ دراصل وہ ان کے اس افیر کے حوالے سے انفرمیشن لیگ کر رہے ہیں لیکن ان کا اس میں کوئی کردار سامنے نہیں آ سکا پی ایم ایل این کی جانب سے اسدلہ خان کو خاص طور پر سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ اسی سٹوری کے باعث بنایا جا رہا ہے